پارکنگ کمپنی سے نیا پلان طلب سینئر صوبائی وزیر کی انتظامیہ کو ایک ہفتے کی محلت عبدالعلم خان کہتے ہیں عوام کو فائدہ نہ ہوا تو پارکنگ کمپنی بند کر دیں گے مختلف علاقوں کے لیے پارکنگ ریٹ بھی مختلف ہونے چاہیے شہر سے پارکنگ کی مد میں کم از کم ایک کروڑ پہ اکٹھے کیے چاہیں شاہلم مارکٹ میں تجاوزات کا معاملہ حکومت کے گلے کی ہڈی بن گیا زلائن تظامیہ اور تاجے رامنے سامنے پنجاب حکومت نے آٹھ رکنی کمیٹی بنا دیں ایک ہفتے میں تمام ریکارڈ پیش کرنے کی ہدا ہے لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا دوسروں کو پکڑنے والے خود گرفت میں ٹیکس کی ادھم ادھاگی پر ایف بی آر نے مہکمہ ایکسائز کے اکاؤنٹس منچمنٹ کر دیئے مہکمہ ایکسائز بدھولڈنگ ٹیکس کی مد میں انتالیس کروڑ بانوے لاکھ روپے کا نادہ ہندہ نکلا زیادہ کمائی کیوں کم بتائے رہیم سٹور ان تظامیہ سے پوچھ گشت شروع ایف بی آر نے سیلز کی دوبارہ مانیٹرنگ شروع کر دی اس سے قبل ایف بی آر نے سیلز مانیٹرنگ کر کے ایک کروڑ ستر لاکھ روپے ٹیکس آئیت کیا تھا سٹور ان تظامیہ کا پچاس لاکھ کی ادھاگی کے بعد بکیا ٹیکس کی ادھا کرنے سے انکار ہیلتھ کیئر کمیشن کے بورڈ آف کمیشنرز کی تقرری سے مطالق سپریم کورٹ کا تحریر حکم چاری عدالتی حکم کے باوجود بورڈ آف کمیشنرز ہیلتھ کیئر کمیشن کے ارکان کے لسٹ پراہم نہ کی گئی عدالتی حکم کی واضح طور پر خلاف فرضی کی گئی سپریم کورٹ سیکرٹری صحت کو نوٹیفکیشن سے مطالق اصل فائل لے کر سپریم کورٹ میں پیش ہونے کا حکم سپریم کورٹ میں کئی ایس بی بینک اور بینک اسلامی کے انزمام کے خلاف از خود نوٹیس کی سماعت عدالت نے معاملہ نیب میں زیر التوا ہونے کی بنیاد پر از خود نوٹیس نپٹا دیا عدالت کا اوڈٹ فرم اے ایپ فرگوسن کے سینئر پارٹنر سید شبر زیدی کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم اور صحت مند ماں بچے طوانہ ڈی جی پنجاب فود اٹھارتی ریٹائر محمد اسفان کا مہانہ آگاہی کیمپس کی تعداد چار سے بڑھا کر آٹھ کرنے کا حکم مطلقہ شعبوں کے افسران کو زیادہ سے زیادہ آگاہی کیمپس لگانے کا حکم دے دیا